اسلام علیکم بیئر سٹوڈنٹس آج ہم بائیو کا چپٹر نمبر ٹو ٹھیک ہے اس کا لیکچر نمبر ٹری ہم دیکھیں گے اس سے پہلے والے لیکچر کے اندر ہم نے دیکھا تھا ٹھیک ہے بائلاجیکل پرابلم نمبر ون باٹ اس کارت اف ملیریا یہ ہم کلیر کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا تھا اس کا ریزلٹ کیا تھا پلازموڈیم اس کارت اف ملیریا آج کے بائلاجیکل پرابلم ہے ہمارا پلازموڈیم کہ انسان کے ہون کے اندر پلازموڈیم کیسے انٹر ہوتا ہے اور کیسے ملیریا آقاز کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ارلی ابزویشن ہمارے پاس تھے ٹھیک ہے کہ مارشی ایریاس کا جو وارٹر ہے اس کا کچھ ریلیشنشپ ہے اس کے ساتھ ملیریا کے ساتھ اسی ابزویشن کو جب ٹیسٹ کیا گیا تو وہ معلوم ہوا ٹھیک ہے کہ جو مارشی ایریاس کا پانی پینے سے یا ڈرنک کرنے سے ملیریا نہیں ہوتا بلکہ وہ کیا کرتا ہے اے ار کو پلوٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے پلازموڈیم وہاں سے انٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں پر اگر سانس لیں گے تو پلازموڈیم اندر چلا جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ان ابزویشن کی بیس کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد ایک سائٹسٹ آیا اے ایسے کنگ ایٹین ایٹی تھی کے اندر اے ای 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 کنگ نے آلماسٹ ٹھیک ہے کہ ان میں سے ٹین امپورٹنڈ امپورٹنڈ چیزے ہیں ہمارے اس بنیڈوجکل پرابلم کے ملک سے ان کو ہم دیکھ اس کے at handful نمبر one ہے ten no ember one ہے people who slept out door When have more shops to get malaria کہ وہ لوگ جو کہ کھلے میں اسمان کے نیچے ٹھیک ہے یا گھر کے باہر سوتے ہیں ان کو ملیریا ہونے کے چانسی زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو کہ گھر کے اندر سوتے ہیں سیکنڈ ہمارے پاس observation اس کی آئی تھی کہ people who use fine nets have less chance to get malaria ٹھیک ہے کہ وہ لوگ جو کہ fine nets کے اندر سوتے ہیں ان کو ملیریا ہونے کے چانسی زیادہ ہوتے ہیں کام ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو کہ ان نیچ کو use نہیں کرتے تھرڈ observation اے فکنگ کی کیا تھی کہ people who وہ لوگ جو کہ who slept near smoky fire have less chance to get malaria کہ وہ لوگ جو کہ آگ کے قریب سوتے ہیں یا دھوئے کے قریب سوتے ہیں دھوئے کے اندر سوتے ہیں ان کو بھی malaria ہونے کے چانسیز کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ observation ہمیں دی تھی کس نے یہ تین observation ہمیں اے ایف اے کنگ نے 1883 کے اندر بتائی تھی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا second biological problem solve کرنے کے اندر یہ تینوں جو ہماری observation ہیں ان کا کیا ہے main role ہے ان observations کی بیس کے اوپر ہی کہا ہے نیکس جو ہمارا step ہے that is hypothesis ہی کہا ہے making hypothesis and reduction next ہمارا جو step ہے وہ ہے hypothesis is biological problem کا کیسے بناتے ہیں اور اس کا deduction کیا ہم بناتے ہیں ان observations کی بیسیس کے اوپر ٹھیک ہے hypothesis جو بنایا گیا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اے 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 کنگ نے جو ہائیپاثیسیس بنایا اس نے کہا ہے بناتے ہیں � اے 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 اور اے ا動画ید انسپریڈ آف ملیریا اس نے کہا تھا کہ ماسکیٹوز کیونکہ پلازموڈیم کو ٹرانسمنٹ کرتے ہیں اس لئے ماسکیٹوز کیا ہیں وہ ملیریا کے سپریڈ کے اندر کیا ہیں انوالڈ ہیں اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی ان کی بیسیز آف دی ابزرویشنز اس نے اپنے جو ابزرویشن دیئے تھے ان کی بیسیز کے اوپر یہ سٹیٹمنٹ دی کہ جو ماسکیٹوز کیا کرتے ہیں وہ کیونکہ پلازموڈیم ٹرانسمنٹ کرتے ہیں اس لئے وہ اس کے اندر انوالڈ ہوتے ہیں اب ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے کیا ڈیڈکشن دی تھی اس نے اس ہائپوٹسیز کی بنیاد کے اوپر اس نے کیا چیز ڈیڈیوز کی تھی ٹھیک ہے ڈیڈکشن جب اس نے بنائی اس نے کہا if ماسکیٹوز جنگڈیوز ڈیڈکشن ہمیں باتا ہے کہ ہم ڈیڈکشن گو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس میں ہم if or than کی سٹیٹمنٹ کیا کرتے ہیں if or than کے ورڈز یوز کر کے ہم کوئی چیز ڈیوز کرتے ہیں یا ہم کوئی چیز پرس کرتے ہیں انہوں نے جو فرز کی چیز اس کے ماسکیٹوز کی وجہ سے ملہریا ٹرانس میٹ ہوتا ہے تو ڈیڈکشن انہوں نے بنائی اس ماسکیٹوز ہر انوالڈ سپریڈ اف ملہریا کے اگر ماسکیٹوز ملہریا کے سپریڈ میں انوالڈ ہوتے ہیں پلازموڈیوم شوڈ بھی پریزنٹ بلاڈ اف ماسکیٹوز کے پھر ماسکیٹوز کے بلاڈ کے اندر یا ماسکیٹوز کے اندر پلازموڈیوم کا ہونا کیا ہے ضرور ہی ہے پلازموڈیوم موجود ہونی چاہیے ٹھیک ہے انہیں ہائپوٹسیز اور اسی ڈیڈکشن کو پروو کرنے کے لیے ایکسپریمنٹ پرفارم کیے گئے ایٹین ایٹیز کے اندر رونالڈ روس نے کیا کیا انڈیا کے اندر کام کرتے ہوئے انڈیا کے اندر کام کرتے ہوئے رونالڈ روس نے ایٹین ایٹیز کے اندر کیا کیا یہ کچھ ایکسپریمنٹ پرفارم کیے یہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا پلازموڈیوم مسکیٹوز کے اندر بھی پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ٹھیک ہے تو اس نے فی میل سوری اس نے این او فیلیز مسکیٹوز کو کیا کیا فی میل این او فیلیز مسکیٹوز کو یوز کیا اس نے کیا کیا اس نے ایک ملیریل پیشنٹ کو لیا ٹھیک ہے اور ایک فی میل این او فیلیز مسکیٹو کو اس نے الاغ کیا کہ وہ کیا کرے بائٹ کرے ملیریل پیشنٹ کو جب وہ ملیریل پیشنٹ کے اندر کو بائٹ کرتا ہے مسکیٹو اس کے کچھ ٹائم کے بعد کچھ عرصے کے بعد کچھ دنوں کے بعد کیا کیا اس نے ان ماسکیٹوز کو کیل کیا ان کو مایکروسکوپ کے نیچے رکھے دیکھا تو ان کے بلڈ کے اندر اور ان کے سٹمک کے اندر کیا ہوا اس کو پلازموڈیم ملے پلازموڈیم ان کے اندر کیا کر رہے تھے ملٹیپلائی ہو رہے تھے ٹھیک ہے پلازموڈیم ان کے اندر کیا ہو رہے تھے ملٹیپلائی next اس نے سوچا کہ next experiment کرنے کے لیے اس نے یہ سوچا کہ یہ جو مسکیٹوز ہیں جن میں پلازموڈیم وجود ہیں ہو سکتا ہے اور اس کو جو ہیلڈی پرسن اس کو ملیریا ہو سکتا ہے لیکن یہ کام کرنے سے پہلے اس نے کیا کیا اس نے کہا کیونکہ ہم ایک ہیلڈی پرسن کو ملیریل مسکیٹو سے بائٹ کروائیں گے تو اس کو ملیریا ہو جائے گا یہ تھوڑا کیا ہے ہیومن ایتکس کے حلاف ہے اور سیکنڈ لیے کہ ہیومن لائف کو اس ایکسپیرمنٹ کے اندر کیا کرنا بڑھ رہا تھا رسک کرنا بڑھ رہا تھا تو اس نے ihe program plan؛ کیا اس نے کیا کیا اس نے مستو проблема as your کس کھے اس نےター کروагоہم مستوز کیا اس نے کیولovaکس کھاا ہمیں ہم صwarts مستوز اگر میوا کہو اس نبی ایکسپیرمنٹ کرنے کے لئے کچھ چڑیئیں اور سپر گریب کرڑی بٹ کرنے کے لئے کہ مسمی کیولکس مسکیٹو فیمل کیولängtو کو کیا کیا کروائی ہمارہ کیا کیا ہے اگر یہ کام کرنے کے لئے اس نے کیا کیا ایک ملیریل سپیرو لی اور ایک کیولکس مسکیٹو کی مدد سے اس کو کیا کیا بائٹ کروایا وہاں سے پلازموڈیم اس سپیرو سے کہاں پر ٹرانسفر ہو گیا انٹو دی مسکیٹو کیولکس مسکیٹو پھر اس ٹائم کے اس نے کچھ ٹائم گزرنے کے بعد کیا کیا کہ ہاف آف دی کیولکس اس نے کیا کی وہ مسکیٹوز کو کل کیا اور ان کے اس نے سلایبری گلینٹ کے اندر ان کے موہ کے اندر مچھت کے اور سیکنڈلی اس کے سٹمک کے اندر اس کے بلڈ کے اندر اس نے پلازموڈیوم کو ایڈنٹی فائی کیا with the help of microscope یہ کام جب اس نے complete کر لیا تو اس کے بعد اس نے وہ جو کیولکس ماسکیٹو جس کے اندر پلازموڈیوم موجود تھا جو ہاف بچ گئے تھے ان ہاف کو اس نے بائٹ کروایا healthy sparrows کو تو کچھ ٹائم کے بعد اس نے دیکھا کہ جو healthy sparrows ہیں وہ malarial sparrows میں convert ہو گئی ہیں means کہ جو healthy sparrows ہیں ان کے اندر پلازموڈیوم آنے کی وجہ سے کہ ان کو کیا ہو گیا ان کو malaria ہو چکا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد 181898 کے اندر ٹھیک ہے کچھ italian scientists تھے انہوں نے یہی کام رونالڈ راس والا کام ہی انہوں نے کیا کیا at last to be confirmed confirm کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا انہوں نے humans کے اندر کیا کیا کہ اس experiment کو perform کر دیا at last آہرکار انہوں نے کیا کیا انہوں نے female anophilies mosquitoes لیے ان کو ایک malarial patient کو پہلے bite کروایا بعد میں ان کو ایک healthy person کو bite کروایا تو اس سے ہوا گیا کہ plasmodium ایک malarial patient سے کہاں پہ transfer ہو گیا ایک healthy person کو اور اس healthy person کو بعد میں کیا ہو گیا malaria ہو گیا تو female anophilies mosquito دیکھ لیں ہم یا female cuelex mosquito دیکھ لیں ان دونوں کا کام کیا ہے function کیا ہے یہ ایسے vector کام کرتے ہیں یہ plasmodium کو transfer کرنے کا یا transmit کرنے کا کام کرتے ہیں from a patient to a healthy person ٹھیک ہے تو یہاں تک clear ہے اس میں کوئی problem ٹھیک ہے اگر کوئی problem ہوگی تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اسی طرح کا ایک جو biological problem number two ہے اسی طرح کا ایک ہمارے پاس example ہم لیتے ہیں ہم example لیتے ہیں recently disease آئی تھی پاکستان کے اندر بھی اور لاہور میں زیادہ آئی تھی ڈینگی فیور ٹھیک ہے تو اس کی spread میں جو involved ہوتا ہے وہ eddies egypti mosquito ہے وہ involved ہوتا ہے سیم اسی طرح ٹھیک ہے کہ ایک ڈینگی fever والے patient کو اگر وہ mosquito bite کرے گا ٹھیک ہے تو وائرس اس میں transmit ہو جائے گا وہ وائرس پھر آگے جتنے وہ mosquito جتنے healthy persons کو bite کرے گا ان کے اندر وہ transmit ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ کچھ ہم discuss کر لیتے ہیں کہ یہ جو ڈینگی fever ہے اس کے کچھ symptoms symptoms اس کے کیا ہوتے ہیں اس میں high fever ہے اس کے علاوہ اس میں joint pain ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ muscle pain fatigue ٹھیک ہے nausea vomiting اس کے علاوہ جو bloody nose جو hemorrhagic جو اس کی type ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ جو end stages ہوتی ہیں last stages اس میں کیا ہوتا ہے bloody gums اور جو bloody nose ہے ٹھیک ہے ناک سے ہون بینا start ہو جاتا ہے اور atlas کیا ہو جاتی ہے death ہو جاتی ہے جو بھی ڈینگی کا patient ہوتا ہے آخری stages کے اوپر ٹھیک ہے تو یہاں تک آج کا لیکچن ہم conclude کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سے next ہم دیکھیں گے کہ theory کیسے بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے last کیسے بنتے ہیں بائیو کے اندر اور اس کے علاوہ جو data analysis ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے ہے آپ کے لامے کا موسیقی سخت MS موسیقی